ہمارے پیروں نے جو یہ ہندی گنان بنائے ان کے اندر قرآن کی ساری ہدایت موجود ہے ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو کتاب قرآن میں نہیں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کتاب قرآن میں نہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایسی کوئی بھی لیلی یا سوکی چیز نہیں کہ جس کا علم قرآن میں نہیں مگر میں نے ایک لفت باقو کا ذکر نہیں اور سی چیزیں ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہر لیلی سوکی چیز کا علم قرآن کے اندر ہے تو وہ کونسا قرآن وہ قرآن حضر امام ہے اور وہ آیت قرآن شریف کی ہم اپنی دعا کے دوسرے پاک میں پڑھتے ہیں وَكُلَّ کلہ کے اندر ہر چیز آگئی پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر یہ سب کچھ کلہ کے اندر آگئے ہیں وَكُلَّ شَيَّن ہر ایک چیز جو موجود تھی اور ابھی مٹ گئی اَحَسْوَيْنَهُ فِي ایمَامِ مُبِين تمام چیزوں کا جو علم اور کنٹرول ہے وہ حضر امام کے اندر ہے یہ قرآن قرآن کا مطلب امام رسول اکرم رکن کو نبی نے قرآن کہا امام اس کا مالک امام اَنِ شَيْف جو ہے اس میں ہر چیز کا علم ہے وہ حضر امام ہے تو امام نے جو کچھ بھی ہمیں فرمان کیے ہیں ان فرمانوں کا درجہ بمنزلہ قرآن ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارے مصوف تقریر فرمارے ہیں وہ اگر کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھ رہے کوئی حدیث نہیں پڑھ رہے اپنی اردو میں شروع ہیں کہ قرآن میں یہ ہے یہ ہے بھائی پہلے تو قرآن مجید کی آیت پڑھو اور قرآن مجید میں جو ایک آیت ہے وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا کوئی پتہ درخ سے گرتا نہیں مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْبِ کوئی دانہ ایسا نہیں کہ جو زمین کے اندھیرے میں ہے مگر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جانتے ہیں وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ کوئی تر اور کوئی خشک جو چیز بھی ہے إلا فی کتاب مبین مگر وہ کتاب مبین ہے کتاب مبین میں ہے وہ اس کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے علم خدا ہے کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہو کہ یہ قرآن مجید کے اندر دنیا کی ہر چیز ہے اور فرماتے ہیں کہ آڈیو نہیں ہے ویڈیو نہیں ہے فلا نہیں ہے فلا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لئے گھوڑے خچر گدے یہ سارے تمہاری سواری کے لیے بنا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو اور وہ جو فرمایا کہ نہیں جانتے ہیں آج وہ چیزیں ریل کی شکل میں بس کی شکل میں کار کی شکل میں ہوائی جہاز کی شکل میں راکٹ کی شکل میں آ رہی ہیں تو اللہ کے بندوں نہ قرآن پڑھتے ہو نہ حدیث پڑھتے ہو نہ تم اس پہ ایمان رکھتے ہو نہ تم تمہارا کوئی سند ہے نہ کچھ ہے ایسے ہوائی فائرنگ کرتے ہو اور وہ بھی صرف اپنے چند لوگوں کو سامنے بٹھا کے کوئی آدمی کوئی عالم آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو آپ بھاگ جاتے ہیں زندگی میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کتنے علماء کے ساتھ بیٹھے ہیں علماء کے جو فورم ہیں ان میں آپ کیوں نہیں جاتے ہیں آپ ایک منمانی تعبیر لے کے اور اپنے جناب آپ کی اپنی اسطلاحیں اسلام کے اندر علماء ہیں امام ہیں آپ کے یہاں علماء کا تصور نہیں مکھیا ہے فلاں ہے فلاں ہے یہ سب کاروبار اور ڈالر اور سونا اور چاندی کے اردگرد یہ مذہب آپ کا چل رہا ہے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کے سامنے جا کے آپ نے جواب دینا ہے لوگوں کو گمران نہ کریں لوگوں کو کہیں کہ قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں اور جو قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے دو جوک در جوک اسماعیلیت سے اور امامیت سے نکل کر قرآن کے خادم اور قرآن کے طالب علم بن رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ نے آپ تو جو بنیادی پانچ ارکان ہیں وہ بھی ان کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے نماز ہی جب نہیں ہوگی جس دین کے اندر نماز نہیں ہے تو ان کا کون سا دین ہے تو اللہ سے دریں اور گمرہی سے بچیں جزاک اللہ خیرن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ